ہیلو دوستو آج ہم جا رہے ہیں آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے جتنے بھی تہوار ہوتے ہیں چاہے چھٹ پوجہ ہو دیوالی ہو عید ہو کرسماس ہو ان سبھی تہواروں کو سمپن کرانے کے لیے اچھے سے بنوانے کے لیے ان چھوٹے چھوٹے پٹری والوں کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے ہم انہیں بلکل بھی بیلو نہیں دیتے پر یہ ہمارے ہر تہوار کو بنانے کے لیے اپنی جی جان لگا دیتے ہیں آئیے دکھاتے ہیں کس طرح سے جیسے کہ آپ سکرین پہ اس ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پٹری والے ابھی دکان جو بڑی بڑی دکانیں ہیں کھلی بھی نہیں ہیں اس سے پہلے بھی بیچارے سب اپنی پٹریہ لگا دیتے ہیں تاکہ آپ کو جو بھی سمان آپ کی پوجہ کے لیے آپ کے گھر کے لیے جو بھی آپ کو سجاوٹ کے لیے یا سامگری جو پوجہ میں یوز ہوتی ہے اس کے لیے جو بھی سمان چاہیے جو بھی سمان آپ کو چاہیے آپ کی پوجہ کے لیے جو بھی آپ کو چاہیے وہ سب یہ مہیا کراتے ہیں تو دیکھئے دوستو ہم ان سے کتنا رونٹلی بات کرتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں ان سے مول بھاو کرتے ہیں ان سے سب کچھ کرتے ہیں کہ نہیں بھی یہ اتنے کا نہیں اتنے کا دے دو پر یہ بیچارے آپ کا تحار بنانے میں کتنی محنت کرتے ہیں یہ آپ نے کبھی سوچا ہے یہ صبح صبح چار بجے جگ جاتے ہیں چار بجے سے اپنا سارا کچھ سمان اپنی چھوٹی چھوٹی ریڈیو پہ لے کے اپنی پٹریوں پہ لگاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی یہ ریڈیاں ہیں یہ پٹریوں پہ پھل لگا رکھے ہیں یہ بیچارے صبح چار بجے سے جگ جاتے ہیں چار بجے سے ہی لگ کے آپ کیلئے سب کچھ اکھٹا کرتے ہیں ادھر ادھر سے جو بھی سمان آپ کو چاہیے ہوتا ہے سب مہیا کراتے ہیں یہ سب بیچارے بہت مہنت کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی چھوٹی چھوٹے پٹری والے ہیں روڈ والے ہیں جو یہ چھوٹی چھوٹی پٹریوں پٹریوں پہ لگاتے ہیں ہمارے لیے سمان بیچ رہے ہیں تو ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے پیار سے بات کریں اور ہو سکے تو مول بھاو نہ کریں دیکھو ہم ایک چپس کا بیگٹ لیتے ہیں دس روپے کا بیس روپے کا چپس کے بیگٹ میں صرف ہوا کے سوا کچھ نہیں ہوتا یہ ہم جانتے ہیں پھر بھی ہم اسے کوئی مول بھاو نہیں کرتے اور سیدھا دس روپے بیس روپے اسے دے کر لے کے آ جاتے ہیں پر ان سے کچھ بھی سمان لینے جاتے ہیں تو ہم ان سے مول بھاو کرتے ہیں ہو سکے تو خوشیاں باتیں کیونکہ یہ ہماری خوشیوں میں سب سے پہلے حق دار ہیں کیونکہ یہ ہماری خوشیوں کو کورا کرنے کے لئے بیچارے اتنی محنت کرتے ہیں جہاں تہاں کہیں کہیں سے جو بھی سمان ان کو ملتا ہے یہ کھٹا کر کے ایک دکان پہ لگاتے ہیں آپ ان کی دکان پہ آتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو ایک ہی جگہ پہ مل جاتی ہے آپ کو کہیں ڈھونڈنا نہیں پڑتا کچھ کرنا نہیں پڑتا یہ بیچارے دیکھئے یہ چھوٹے چھوٹے لوگ یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کبھی سو سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں کھایا اور یہ صبح صبح چار بجے سے آپ کے لئے ریڈی لگا رہے ہیں اتنا سمان اکھٹا کیا ہے انہوں نے یہ سب آپ کو یہ کسی پیسے کے لئے نہیں کر رہے دیکھو پیسے کے لئے تو سب ہی کرتے ہیں آپ کو یہ پتا ہے ہم پوجا پات کرتے ہیں تو یہ ہی چاہتے ہیں بھگوان سے کہ ہمارے گھر میں سمبردی آئے پیسہ آئے سکسانتی آئے تو یہ بھی آپ کے لئے یہ ہی چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں بھی سمبردی آئے پیسہ آئے سکسانتی آئے پر اس کے ساتھ ان کا سب سے بڑا جو رول ہے وہ یہ رہتا ہے کہ آپ کا جو بھی تیوہار ہے وہ بہت اچھے سے بن پائے آپ کو ساری چیزیں ایک ہی جگہ پہ مل جائیں سستے میں مل جائیں یہ بڑی بڑی دکھانے جو آپ کو لوٹ رہی ہیں یہ آپ کو اتنا مہنگا سمان دیتے ہیں پر یہ بیچارے پٹری والے وہ ہی سمان آپ کو بہت سستے میں دیتے ہیں یہی انار یہی پل یہی کیلے آپ کو کسی مال میں جائیں گے تو آپ کو ڈیڑ سو دو سو روپے کلو درزن اس طرح سے ملیں گے پر یہ بیچارے آپ کو پچاس روپے ساٹھ روپے اس سے زیادہ نہیں دیتے تو کرپیا ان پہ دھیان دیں ان سے پیار سے بولیں ان سے ہو سکے تو مول بھاؤ نہ کریں کیونکہ ان کے نہ کوئی بڑی دکان ہے نہ کچھ ہے یہ ہم پہ اور ہم ان پہ ڈیپینڈ رہتے ہیں تو چھٹ مہیاں سے آج یہی ارداس ہے کہ آپ سب ان سے خریدیں جائے ہو جائے چھٹ مہیاں